بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو موجی بندہ یوٹیوب چینل میں کاشی سیٹ آپ کو ویلکم کرتا ہے آج چوبیس تمبر سال دوہزار بیس اور جمعیرات کا دن ہے جبکہ ہم اس ویڈیو کو شوٹ کر رہے ہیں دوستو آپ کو پتا ہے کہ میری ایک مرگی جو ہے وہ آسٹرلوپ اس کی آنکھ بلکل بند ہو چکی تھی جس کو میں نے اس پنجرے میں الہدہ سے آئی سی او میں رکھ دیا تھا کیونکہ اگر اس کو میں ان تمام مرگوں کے ساتھ مرگیوں کے ساتھ رکھتا تو وہ اور زیادہ اس کی حالت بگڑ جاتی ہوتا کچھ ہیوں ہے کہ جب اس طرح کی کنڈیشن بن جاتی ہے تو مرگی کیا ہوتی ہے اس کو نظر آنا ایک سائٹ سے بند ہو جاتا ہے یا دونوں سائٹ سے بند ہو جاتا ہے دیفرنٹ انس کی وجہات ہو سکتی ہیں آنکھ مکمل طور پر بند بھی ہو سکتی ہے تو اس طرح اس کو کھانا بھی نظر نہیں آتا اور دوسرا یہ ہے کہ یہ آپس میں لڑتے ہیں مارتے ہیں تو میں نے ایک تو سوچا یہ اس کا ٹریٹمنٹ تو چلی رہا ہے یہ سامنے دیوار جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ میرا کمرہ ہے چودہ بھائے سولہ کا یہ سامنے جو آپ کو پانی جہاں پر نظر آ رہا ہے اور مکمل دیوار ہے اس کو میں سوچ رہا ہوں کہ یہ اوپر تک اس کو پارٹیشن کر دوں اور ان کو میں کیا کروں کہ پارٹیشن میں رکھوں تین ایک کا سیٹ بنا کے اس میں رکھوں ایک تو یہ ہوگا کہ یہ لڑیں گے نہیں اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے پتا چل جائے گا کہ کون سا مرگا یا کون سی مرگی جو ہے وہ انڈے پی رہی ہے ٹھیک ہے اسے میرے انڈوں کی بھی پروٹیکشن ہو جائے گی اور ریزلٹ جو ہے وہ اچھا ہوگا میں نے جب ان کو پرچیز کیا تھا تو جن بھائی سے میں نے پرچیز کیا تو وہ کیا کر رہے تھے کہ وہ انہوں نے ہالرڈی اس کو اکٹھا ہی رکھا ہوا تھا لیکن انہوں نے مجھے یہی رکمنٹ کیا تھا کہ آپ ان کو جو ہے وہ الیدہ الیدہ رکھنا تین ایک کے حساب سے آپ نے اس کو رکھنا ہے ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اپنی میٹ کھا رہی ہے میں اس چیز کا بہت خیال رکھتا ہوں تو جب بھی اس طرح کا مسئلہ ہو تو آپ اس کو کیونکہ پانی سمٹائم بیٹ میں کر دیتا ہے تو آپ اس کو یہ سرہ پرالی کے ساتھ بلکل کر دیا کریں جب نظر پڑ جائے ورنہ میں ان کی ڈیلی صفائی جو ہے وہ کرتا ہوں تو میں بات کر رہا تھا کہ ان بھائی نے کہا کہ آپ ان کو تین ایک کے سیٹ میں رکھیں تو انشاءاللہ یہ نال لنگے اور ریزلٹ بھی اچھا ہوگا میں نے اس پر عمل نہیں کیا اور میرے انڈوں کا بھی نقصان چار پانچ دن کافی ہوا ہے تو میں انشاءاللہ اس سامنے والی جگہ کو پارٹیشن میں کر رہا ہوں سامنے میں یعنی کہ چار اور ڈائی کا گہرائی ڈائی فٹ ہوگی چڑائی جو ہے وہ چار فٹ ہوگی اور انچائی جو ہے وہ بھی ڈائی فٹ رکھوں گا انشاءاللہ تو دوسری سائیڈ پر یہ جو دونوں کھڑکیاں ہیں یہ ایسے ہی رہیں گی لیکن یہ جو اس سائیڈ پہ ہے یہ دروازہ لکڑی کا ہے اور ساتھ اس کے میں نے جالی لگائی ہوئی ہے چھوٹی سی ونڈو ہے کراس کے لیے تو یہ جو لوہے کا دروازہ لکڑی کا دروازہ یہاں پہ لوہے کا دروازہ میں نے آرڈر دے دی ہے وہ لوہے کا لگے گا اور ساتھ یہ فریم بھی لوہے کا لگ جائے گا اور پروٹیکشن مکمل ہو جائے گی اب ہم اس اپنی مرگی کی طرف آتے ہیں اور اس کی کنڈیشن میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہیں آنکھ اس کی یہ دیکھیں یہ دیکھئے گا یہ آنکھ اس کی ماشاءاللہ مکمل طور پر کھل چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل طور پر اس کی آنکھ ماشاءاللہ کھل چکی ہے اور بہت زبردست بہتری ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں ہم صرف اپنی سٹرگل کر سکتے ہیں باقی شفاہ جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے دیکھیں اس کی آنکھ میں نے آپ کو تصویر یا آپ کی سکرین پر شوہ رہی ہے اس طرح کی ہو چکی تھی مکمل بند ہو چکی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا اس کی حالت تھی لیکن جب ٹریٹمنٹ کیا تو یہ اب آپ کے سامنے ہے اس کی آنکھ یہ ماشاءاللہ کھل چکی ہے اور یہ دانہ یہ بھی دیکھیں پانی پی رہی ہے اس کو نظر آ رہا ہے اور ابھی بھی اس کی آنکھ تھوڑی سی چمک مار رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کو پولی فیکس لگائی تھی ابھی میں اس کی صفائی کروں گا اور صفائی کے بعد جو ہے اس میں مزید امبرومنٹ آئے گی تو دوستو اس طرح کیر جب ہم کرتے ہیں اور وہ چاہے انسانیت کی ہو چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو جس میں جان ہے جب ہم اس کی کیر کرتے ہیں پودے بھی ہو سکتے ہیں جب ہم ان کی کیر کرتے ہیں وہ پروان چٹھتے ہیں اس طرح جب ہم برڈز رکھتے ہیں مرگیاں رکھتے ہیں جب ہم ان کی بھی کیر کرتے ہیں تو وہ بھی ریزلٹ دیتی ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید بہتری رہے گا آپ کی دعائیں میرے ساتھ تھیں آپ کا تعامل میرے ساتھ تھا آپ نے مجھے بتایا تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل موجی بندہ کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کا بھائی جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکیں نیکس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ